بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست بیک کی سٹائل ایک ڈریس شیئر کرنے جاری ہوں بہت خوبصورت بنتا ہے اور اسے بنانا بہت اسان ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے فیبرک پر فیبرک یہاں پر میرے پاس دو میٹر ہے جو بڑے بھر کا جو عرض ہوتا ہے وہ والا میں نے لیا ہے اور یہ میرے پاس دو میٹر ہے یعنی چالیس انچز اور پونے دو میٹر اس کی چوڑائی ہے اور اس کی لیندھ میرے پاس دو میٹر ہے یعنی 14 انچ یہاں پر اس کی لیندھ ہے اور اس کو ہم بڑے عرض میں ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی چوڑائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو بنانا ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو پارٹس میں ہم اس کو بنائیں گے سب سے پہلے اس کی یوگ کو کٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس کے نیچے کا جو سکرٹ ہوتا ہے اس کو کٹنگ کرنے والے ہیں تو یہ فل لانگ میں ہمارا ڈریس بننے والا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کی یوگ کٹنگ کر رہی ہوں جو کہ ہم بیگی سٹرائل میں بنا رہے ہیں اور اس کی جو چوڑائی ہے میں نے 45 انچز لی ہے اور اس کی لیندھ یہاں پر میں 16 انچ سٹیچڈ رکھوں گی یہاں پر جو سلائی کا مارجن ہوتا ہے وہ ہم ایکسٹر رکھیں گے اور یہ تھوڑا سا فیبرک جو میں نے لیا ہے یہ سلکی ہے تو اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو سٹیچ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے لئے اور کچھ پارٹس ایسے ہوں گے جو اس میں مسٹ می ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں 16 انچ میں نے اسے رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں فیبرک زیادہ رکھوں گی جب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے یہ عریب میں چلا جاتا ہے فیبرک تو اس کی میں 16 انچ ٹوٹل اس کو میں سٹیچ بناوں گی تو یہاں پر میں نے مارک کر لیا ہے اور اب میں اس یوگ کو کٹنگ کر لوں گی فیبرک سے تو یہاں پر دیکھیں یوگ کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور اوپر کی جو کریس لائن ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اور یہاں پر فلاورز تھوڑے سے اوپر اور نیچے جا رہے تھے لیکن اوپر کی جو سائیڈ ہوتی ہے بیگی کی وہ اسی طرح سے ہوتی ہے اوپر کوئی بھی شولڈر میں سلائی نہیں لگتی تو میں اس کو اسی طرح سے رہنے دوں گی کیونکہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پر 16 انچ میں نے رکھنا ہے اور 16 انچ رکھتے ہوئے جو ایکسٹرا فیبرک نیچے سے بڑا اور چھوٹا ہے اس کو میں کٹنگ کر دوں گی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اور اوپر کی سائٹ پر میں نے کوئی بھی سلائی کا مارجن نہیں چھوڑا کیونکہ اوپر ہماری سلائی نہیں آئے گی اسی طرح سے فولڈنگ آئے گی شولڈر میں اور اب یہاں پر سب سے پہلے میں تیرہ رکھوں گی تیرہ یہاں پر میں 14 انچ رکھ رہی ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آگے سے سلیوز کتنے بچتے ہیں تو یہاں پر 14 انچ ہمارے سلیوز بچے ہیں اور 7 انچ کا ہم نے یہاں پر تیرہ رکھا ہے تو بعد میں ہم سلیوز کو بھی پورا کریں گے آگے کف لگا کر تو یہاں پر ہم نے کمر سے اس کو کتنا رکھنا ہے یہاں پر میں نے 11 انچز رکھا ہے اور 1 انچز یہاں پر سلائی کا مارجن رکھا ہے اور سلیوز آگے سے میں نے 8 انچ رکھے ہیں اور 1 انچ یہاں پر سلائی کا مارجن اندر کی طرف رکھ دیا ہے اور اب ہم نے اس کو بلکل اس طرح سے عریب مارک کر لینا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کٹنگ یا کوئی بھی گھلائی وغیرہ نہیں ہوتی بیگی سٹائل میں اس کو اس طرح سے عریب کٹنگ کرتے ہیں آپ نے بڑا بنانا ہو آپ نے یوک والا بنانا ہو یا آپ نے اس کو بلکل نیچے تک سیدھا بنانا ہو بلکل اس طرح سے عریب میں کٹنگ ہوتا ہے یہ تو یہ دیکھیں بس اس کی اتنی سی ہی کٹنگ ہے اور اب یہاں پر میں نیک لائن کو بھی کٹنگ کر لوں گی کیونکہ اسی طرح سے ہم اس کو رکھتے ہوئے نیک کو بھی کٹنگ کر لیں گے تو 3.5 انچ کی میں نے ڈاؤن میں کٹنگ رکھی ہے اور 3 انچ کی میں نے چوڑائی میں رکھی ہے اس کو اس طرح سے مارک کر لیا اس میں کوئی بھی سلائی کا مارجر نہیں رکھیں گے جسٹ ہم نے اس کو ایز ایز ہی رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گھلائی کر لیں گے کیونکہ اس کے اوپر میں ڈبل بین والا کولر لگانے والی ہوں جو ڈبل کولر ہوتا ہے جو ہم جینٹس کے لگاتے ہیں وہ والا میں اس کے اوپر لگاؤں گی بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہلکا سا بیک سے بھی میں اس کو ڈاؤن کرتے ہوئے جسٹ ہاف انچ کا ہو تو اس کو میں اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی تو یہ ہماری نیک لائن کٹنگ ہو گئی اس کے فرنٹ پر میں پٹی لگانے والی ہوں تو یہاں پر آ جاتے ہیں سکرٹ پر سکرٹ یہاں پر میں رکھ رہی ہوں دیکھیں اوپر سے میں نے 16 انچ یوک کا چھوڑ دیا ہے اور 48 انچز یہاں پر میں نے اس کی لیندھ رکھنی ہے اور باقی جو ہے میں نے فولڈنگ کا مارجن رکھا ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ 13 انچ رکھی ہے سٹچ آئے گی 13 انچ تو آپ اگر چاہیں تو اس سے کم زیادہ وغیرہ کر سکتے ہیں لیندھ میں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھ لیا اور اب جو اوپر اور نیچے سے تھوڑا سا فیبرک بڑا چھوٹا ہے اس کو میں ٹرم کر کے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لوں گی اور اب یہاں پر آ جاتے ہیں سلیوز کی طرف سلیوز یہاں پر ہمارے 14 انچ کے تھے تو اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کے لیے سلیوز کو میں نے یہاں پر 7 سے 8 انچز کے نیچے کی طرف کف لگانے ہیں کف لگانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ اس طرح کا فیبرک رکھا ہے کہ میں فولڈنگ والے یعنی اوور لیپ کف لگانے والی ہوں اور اب اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہاں پر دیکھیں یہاں سے اس کو میں گلائی دیتے ہوئے اس طرح سے نیچے کی طرف لے آؤں گی تو اس طرح سے ہمارے گلائی میں کف بہت خوبصورت آئیں گے اور آگے کی طرف ہمارے سلیوز بھی پورے ہو جائیں گے اور فیبرک بھی بہت اچھی طرح سے یہاں پر سیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا سلیوز ہو گیا اس کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے لگانے والے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں اس کو رکھتے ہوئے کٹنگ کر لوں گی اور اس کو میں آپ کو سیٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی لکھ کس طرح سے آئے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ ہماری ہو گئی سلیوز کی نیچے کی سلائی اور یہ کف آئے گا ہمارا کچھ اس طرح سے اوور لیپ میں تو یہ اس طرح سے کچھ آئے گا ہمارے بیگی کے سلیوز کے سامنے تو آ جاتے ہیں اب سٹیچنگ کی طرف ہم اس کو سٹیچنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نیک لائن کو لیا ہے اور اوپر فرنٹ کی جو نیک لائن ہے اس کو سینٹر سے میں اس طرح سے کٹنگ کرلوں گی یوگ کو اور اب یہاں پر میں پٹییں لگانے والی ہوں یہاں پر ہم دبل پٹی والا گلہ بنانے والے ہیں اور اس کے اوپر لگائیں گے ہم دبل کولر تو یہاں پر پٹی کو میں سٹیچ کرلوں گی پہلے اور اس کو میں نے چے پی بکرم لگا کر اچھی طرح سے فولڈ کر لیا تھا پریس کرتے ہوئے اور اب میں پہلے اسے دو سلائیوں میں کمپلیٹ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا سلکی کپڑا ہے تو اس کو میں اگر نیچے سے فولڈ کرتی ہوں تو وہ سلیپ ہو کر نکل جائے گا تو اس لئے میں اس کو ڈبل سلائی میں اس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں آپ کا جو بھی فیبرک کو آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اب میں اوپر کی سلائی اس طرح سے لگا لوں گی اور اس کی کناری کی جو سلائی ہے وہ بھی میں لگا لوں گی تاکہ بہت ہی نیٹ اور اچھی سی لک آئے تو یہاں پر دیکھیں ہماری پٹی کمپٹیٹ ہو گئی ہے اور نیک لائن کو بھی میں نے جو ہم نے اوپر کولر لگانا ہے اس کو بھی میں نے ایک سلائی لگا لی ہے تاکہ جب ہم کولر لگائیں تو یہ زیادہ کھولے نہیں تو اس طرح سے آپ نے بھی سلائی لگا لینا ہے تاکہ یہ زیادہ بڑا نہ ہوتا جائے اور بس اتنا ہی رہے تو اب یہاں پر آ جاتے ہیں کولر کی طرف یہاں پر میں نے کولر کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے زیرو سائز کی بکرن پر کٹنگ کیا ہے کیونکہ میں اس کو ہارڈ نہیں بنانا چاہ رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں اس کا جو اوپر کا کولر ہے یہ کچھ اس طرح سے میں نے کٹنگ کر کے اور پریس کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں اوپر کی طرف سلائی کر لوں گی اور کچھ اس طرح سے بعد میں اس کی لک آئے گی اور اب یہاں پر اس کو میں بین کے ساتھ اس طرح سے سٹیچ کرلوں گی جس طرح سے جینٹس کا ہم کولر لگاتے ہیں اسی طرح سے یہ والا کولر بھی بنتا ہے تو یہ والا فیبرک بین کا اوپر میں لگاتے ہوئے اس کو اندر کی طرف سٹیچ کرلوں گی تو کچھ اس طرح سے ہمارے کولر کی لک آ جائے گی یہ ہو گیا ہمارا دبل کولر اور اب ہم اس کو کرتی کے ساتھ سٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہماری بیگی ہے بیگی کا گلہ ہے اس کے سینٹر سے میں نے اس کو کچھ اس طرح سے رکھا ہے اور یہ والا بین کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی جو بین کی نیچے والے بین کی لکھ ہوتی ہے وہ اندر کی طرف جاتی ہے اور بیک سائیڈ جو ہے وہ باہر کی طرف آتا ہے اور ہمارا کالر ہمیں باہر کی طرف سیدھا نظر آتا ہے تو اس طرح سے ہی میں اس کو لگاؤں گی اور پورا پورا جو ہے میں اس کو کر لوں گی اور نیچے کی سلائی لگانے کے بعد اب میں بین کی اوپر کی سلائی لگا لوں گی اور اس کے بعد میں کناری کی سلائی لگاؤں گی جو کہ بین اور کالر کے سینٹر میں آئے گی تو اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے میں بین کو کمپلیٹ کر لوں گی اور یہاں پر دیکھیں ہماری نیک لائن بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ والا جو کالر ہوتا ہے تھوڑا کھلا کھلا ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے کچھ اسی طرح سے اس کو بنایا ہے تاکہ زیادہ فٹنگ میں نہ جائے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا نیک لائن کمپلیٹ ہو گیا آ جاتے ہیں سلیوز کی طرف اور یہاں پر میں نے سلیوز لے لیے ہیں اور اس کی جو اس طرح سے گھلائی والی سائیڈ ہے اس کو میں فولڈ کر لوں گی دو سلائنوں میں میں اس کو فولڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا سلکی کپڑا ہے اور یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے سلیوز کی لک آئے گی اور اب میں کیا کروں گی کہ اس کو 18 انچ رکھ لوں گی کیونکہ 9 انچ کا ہم نے بیگی کا سلیوز رکھا تھا فرنٹ سے اور اوپر کی سائیڈ پر اس طرح سے نشان لگا لوں گی کٹ لگاتے ہوئے اور اس کو میں اوپر کی طرف سے سٹچ کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کو بیگی کے ساتھ اس طرح سے کف کو سٹچ کریں گے جو ہمارا بیگی کا آگے کی طرف سے سلیوز ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے دیکھیں جوڑ دیا ہے اور ہمارا جو بیگی ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور دیکھیں سلیوز سے پکڑتے ہوئے میں ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں پر اس کی جو سائٹ کی فٹنگ کی سلائی ہے وہ بھی میں لگا لوں گی جو کہ بلکل سٹریٹ ہوتی ہے اس طرح سے نیچے تک میں اس کو لگا لوں گی یہ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے سکرٹ لے لی ہے تو سکرٹ کی جو سائٹ کی سلائییں ہوتی ہیں وہ میں لگا لوں گی سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد اب اوپر کی طرف سے میں اس کو کچھ اس طرح سے فولڈ کر لوں گی جو ہماری یوگ کے ساتھ جڑے گا اور اب یہاں پر میں الاسٹک والی چونٹس ڈالنے والی ہوں جو کہ بہت خوبصورت لگیں گی اور ہماری کمر سے جو ہے وہ بہت زبردست فیٹنگ آئے گی تو یہاں پر میں الاسٹک والی چونٹس کی پانس سے چھ سلائییں یہاں پر ایڈ کر دوں گی اور ہماری بہت زبردست یہاں پر سکرٹ ریڈی ہو گئی یہاں پر دیکھیں ہماری سکرٹ ریڈی ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کیا ہے اور یہ چاہے تو آپ کسی بھی فیٹنگ میں اس کو بنا سکتے ہیں یہ لوس فیٹنگ ہے کوئی بھی میڈیم لارج یا سمال والا اس کو پہن سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے آئے گی اب اس کو ہلکا سا سٹریچ کرتے ہوئے سکرٹ کو میں یوک کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دوں گی اور ہمارا جو بیگی سٹائل فروک ہے یا آپ اس کو میکسی کہلیں بہت خوبصورت سی جو ہے وہ سٹی چھو کر ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر اوپر کی سلائی جو ہے میں لگا لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ڈریس ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس کی لک کچھ اس طرح سے آ رہی ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اوپر سے نیک لائن ہمارا اس طرح سے ہے اور سلیو کو میں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ اس کے جو کف ہیں اس کے آگے بھی میں نے ہلکی سی الاسٹک جو فرکی والی ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی تھی اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے سلیو اوپر کی طرف نہیں جائیں گے اور ہمارے آم کے ساتھ ہی بلکل اٹیچ ہو جائیں گے تو یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کی ٹوپ کی لک آ رہی ہے اور نیچے سے کچھ اس طرح سے اس کی لک آئی ہے سکرٹ کی اور یہ جو سمال ہوتا ہے سائز اس میں بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں یا آپ میڈیم میں بھی پہن سکتے ہیں اور لارج والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور نیچے کی سائیڈ سے میں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ تھا اور اتنا زیادہ اس کا ورث نہیں تھی تو میں نے اس کے چاک اس طرح سے اوپن کر لئے تھے چونکہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور ہم کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور چاک کو بھی میں نے فیبرک لگا کر فولڈ کر دیا تھا تو اس طرح سے کچھ اس کی لک آئی ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی سٹائلیش سا ہمارا یہ ڈریس بن کر ریڈی ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں پہنے ہوئے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کچھ اس طرح سے آرہی ہے پہنے ہوئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بنانا بہت ہی ایزی ہے بیگی سٹائل بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کی لوس فٹنگ ہوتی ہے آپ اس کو کسی بھی سائز میں اس کو پہن سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے میری فائنل لک آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ